بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے رہم بہنہائے ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نعوذ باللہ مل شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من جحد اللہ فلا مزللہ و من جزللہ فلا حاقی لہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد اللہ عبدہ و رسولہ یا ایوہ الذین آمنتاکو اللہ حق تکاتے حق تکاتے ہی و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس تکو ربکم اللہ خلقکم من نفس واحدہ و خلق من نحاز و جہا و بس منہما رجالا کسیرا و نساء و تکو اللہ اللہ ذی تساءلون بھی والارحام این اللہ کان علیکم رکیبا یا ایوہ الذین آمنتاکو اللہ و قولو قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من ید اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعہ و کل بدعہ زلالة و کل زلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی و ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبله الرسل افا اماتا او قتلاً قلبتم علا آقابكم و من ینقلب علا عقبہ فلن یزر اللہ شیعہ و سیجز اللہ الشاکرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و سلام ان لی اسماء انا محمد و انا احمد و انا الماہی اللذی جمہ اللہ بیالکفر او کما کالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و سلام محمد محمد صلی اللہ و قاندہ چلا جا اے ہو گیت صبح و شام گاندہ چلا جا محمد محمد و قاندہ چلا جا اے ہو گیت صبح و شام گاندہ چلا جا محمد 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 ہمارے شان محمد محمد اے ہو گیت صلی اللہ محمد اے ہو گیت اے ہو گیت اے ہو گیت محمد 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 اے ہو گیت محمد محمد اے ہو گیت اے ہو گیت یا اے میدان جہاد اندر گفر دے مقابلے پہ لڑ دے لڑ دے شہادت دا جام نوش کر جان شہادت دی موت پا جان انقلب تم علا آقاب کم تو اے صحابہ دی جماعت کیا تسی اے نا دی شہادت یا وفات تو بعد اپنیاں ایڈیاں تے اپنیاں اڈیاں تے یو درن لے کے جہاد اور اسلام دولوں پھر جاؤ گے وَمَنْ يَنْ كَلِبْ عَلَىٰ آقے بَئِهِ جھیڑا مسلمان اللہ دے رسول دی شہادت یا وفات دی وجہ تو اسلام قولوں پھر جائے گا فَلَيَّ زُرَّ اللَّهَ شَيْعَا اُنِ اللَّهَ دَا ہر گد ہر گد کوئی نقصان نہیں کرنا وَاسَ يَجْزِ اللَّهُ شَاكِرِينَ اور جھیڑے اللہ دے رسول دی وفاتوں شہادتوں بعد اسلام اُتے کھڑے رہنگے تو اللہ ایسے یا شکر گزارا نو اپنے قولوں بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے گا آج دا خطبہ جمعہ دا موضوع ہے آقا علیہ السلام دا اسمِ گرامی جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وصحبہی وسلم جتنے انسان دنیا اندر آئے نے ہر انسان دا عوض خاندان نے والدین نے نام رکھے آئے کہ ہر نام دا ایک ہم دا ایک مطلب تو آج اے دسنا ہے کہ میرے اور ساری کنات دے پیر و مرشد امامِ آزم قائدِ آزم مرشدِ آزم مجہدِ آزم امام المجاہدین رحمتل العالمین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وصحبہی وسلم دے اس پیارے نام دا مطلب اور پھر اللہ نے قرآنِ مجید دے اندر اپنے پیارے رسول دا نام چار مقامات دے ذکر فرمایا ہے تو آج انشاءاللہ دو قرآنِ مجیدِ مقامات نو میں بیان کرانگا با توفیقِ رب رحمان تو اللہ سانو ساریہ نو سن کے سنا کے سمجھ کے سمجھا کے اپنے پیارے مصطفیٰ دا سچا محب اور سچا وفادار اور امنا دا بھن کے تابعہ دار زندہ رکھے اور امنا دے کلمِ اُتے اللہ ساڑھا سب دا خاتمہ فرمائے اب باہر کے ساتھی دنہ گنڈی نے رستہ بند کرتا ہے ست پچونجہ ستائی جس پائیدیس سواری حیدرہ اُدھا پچھا کرو اور رستہ کھلا ہو لو جی اے ہے پیارے مصطفیٰ دے نامدہ ذکر اور میں حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائی سیئل بخاری دے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ذات دے بارے اندر فرمایا اِنَّا لِي أَسْمَاءً بے شک میرے کئی نانے آنا محمد ایک میرا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَآنَا أَحْمَد اور ایک میرا نائے احمد وَآنَا الْمَاہِي اور ایک میرا نائے مَاہِي تو آؤ ذرا پیارے مصطفیٰ دا نام جیڑائے اس نام دا شان اور مقام کیے درا ازی اپنے سمتوں پہلے ساری کہنا دے باپ جنابِ آدم علیہ السلام تو گل شروع کرنے آ او نا دا نام ہے آدم علیہ السلام تو آدم دا مانائیں گندمی رنگ والا کنک رنگا رنگ دوسری اللہ دے رسول اور پیغمبر جنابِ نوح علیہ السلام وَآنَا دے نام دا مانائیں آرام اور سکون تیسری اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام وَآنَا دے نام دا مانائیں قوم دا یا بڑے بڑے گروہ دا باپ وَآنَا دے پیارے دلانے بیٹے جنابِ اسمائیل اسمائیل دا مانائیں بریادہ سنوالا یعنی غنہ نے اپنے باستے اللہ کو لو عبراہیم علیہ السلام بیٹا مانگ دے رہے اولاد مانگ دے رہے خالقِ عرض و سما دے سامنے رو رو کے فریادہ کر دے رہے ربِ حبلی مِنَا سْوَالِحِينَ مِنَا سْوَالِحِينَ بُڑھا پیدے اندر جدوں اولاد پیدا نئی کر سکتی کوئی عورت اللہ نے انہوں دوبارہ جوانی والیاں خوبیاں عطا فرمایا اور اسحاق عطا فرمایا تو وہ دیتے اونا دو مجیعہ نے بہت زیادہ خوشیدہ ظہار کی تا ہسے مسکرائے اے آیات ساڑھے کار اندر ہاسے لوٹائے نے ساڑھا کار تے اجڑیا پیاسی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بہارہ آگیا خوشیاں آگیا اس وات اسحاق دا مانا حسان والا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام او دا مانا کیے ماں نے فیرونیاں کو لنڈر دیا دریاں اندر سر دیتا فیرون دیا نوکڑا چاکڑا نے کڑ لیا اور نا کی رکھیے تو موسیٰ دن آمدہ مانا پانی چونکڑیا ہویا او دا نامی موسیٰ بن گیا نا ہی رکھیا گیا اوہ لڑکا جنہوں پانی چونکڑ کے لیا اندازی جناب عیسیٰ علیہ السلام دن آمدہ مانائے بڑا سونا سرخی سفید بڑا چمکدار تے نورانی خوبصورت چیرے والا حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ نے اپنے نبی ذکریانوں بڑھا پے اندر بیٹا عطا فرمایا نال فرمایا میرے پیارے نبی اڈے بیٹے دا نام میرا بنے آب رکھتا ہے یحییٰ یحییٰ دا مانائے لمی عمر والا درازہ یاتی والا آجڑے مشہور اللہ دے رسول اور پیغمبر تے نبی آئے او نا جو میں توڑے سامنے چھاندے اللہ دے پیارے نبی آنے نامہ دا ترجمہ دا سیا میرے اور توڑے دے ساری کناہ دے سردار آمنا دے لال جناب محمد اور رسول اللہ سل اللہ علیہ و سلم دے نام دا مانا ہے محمد دا مانا تعریف کیتا گیا حمد دا مانائے تعریف ہر مسلمان ماد دا کردائے ہاتھ بن کے قبل والمو کر کے اپنے خالق کو مالک دے سامنے کھڑا ہو کے اعلان کر رہے آئے الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریف اوزز ادواز تے دیڑی سارے جہانہ نو پالن والی اوز پالن والی زاد دنائے اللہ تو عزیحت بن کے تعریف کرنے آ سارے جہانہ نو پالن والے دی تو محمد مانا تعریف تے حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیتا گیا جی دی تعریف کیتی جائے اور ایسی تعریف نہیں صویرے بندہ تعریف کرے تے شامی او ایسا کونا کو غلط کام کرے او دے کار والے او دی تعریف دے بجائے مزمت کرن مرمت کرن انو برا آکھن محمد دا مانائے جی دا پل پل ایسا سونا ایسا پیارا ایسا سترا ہوئے کہ قابل تعریف ہوئے محمد دا مانائے جی دا ماندی گوتوں لے کے قبر دے کنارے تائیں زندگی دا آخری ساوی او دا اینا آلہ ہوئے ہر دے جانن والا پچھان والا اپنا بگان تعریف کرے محمد دا مانائے انو اینا سونا رب نے بنایا ہوئے سرد زلف تو لے کے پیر دے نا کنتائیں جی دے جسم دا ہر حصہ ہر جوڑ اینا سونا ہوئے جیڑا وے کے تعریف کرے اور محمد دا مانائے جی دی ہمیشہ ہی تعریف کیتی جائے تو لوگو درا وے کو جدو اللہ نے آمنان اپنا پیارا سونا نبی عطا فرمایا اما جانتے جدو خان دانو والے آنے وے کیا او نانے بھی تعریف کیتے جدو دائیا نے حلیمہ دی گوہ دندر میرے دیرے پیروں مرشد نو وے کیا او نا بھی تعریف کیتے اللہ کے اندر چلیاں گئیاں ہر وے کن والا تعریف کر رہے آئے اگر ایس طرح دا دی مجی Jenna понятно محمد ہن دا مان جی دی یا تری زمین و سم آن اندر ہر پاس ہون دی یا ہون محمد محمد مانائے جیدی تاریف سارا جگ کرے اور جیدیاں تاریفہ سارے جگدار رب کرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سونے دا نام اس طرح بھی کنہ سونائے عابد نام اندر اللہ نے کوئی نکتہ ہی نہیں پایا آنگ نے فلانہ بندہ بڑا تنقی دیئے بڑا نکتہ چینیاں کرنوالا بڑے نکتے کجنوالا پر میرے پیرو مرشد نام اینا شانوالائے اینا سونائے اللہ نے انہوں ہر نکتے کولوں پاک بنایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب نام محمد ہے اے دوستو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں کبھی تاہا کہا کبھی یاسی کہا کبھی تاہا کہا نام لے کے رب نے پکارا نہیں خوب نام محمد ہے اے دوستو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا سنیا خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے اے دوستو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال ظالم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمہ ہمارا نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جڑی میں عید پڑے سورہ آلِ عمران دی اس عید دا شاہ نے نزول کیے کیوں اللہ نے سونے مصطفیٰ دی موت دا ذکر کیتا اور جڑا پھر جائے گا اللہ دا نقصان نہیں کرے گا عیدی اندر ساریاں گلہ رب نے کیوں بیان کیتیا اور میرے تیرے سونے دا نامے نامی اللہ نے نام لے کے کیوں گل نو بیان کیتا قرآن پھریا پہ آئے جتی اللہ نے سونے مصطفیٰ نو بڑے حکم دیتے نے پر سونے دا نام رب نے کیتے نہیں لیا آپنو اللہ نے مخاطب کیتا چاند آیا سنانا چانا گل سمچ آ جائے قرآن سارے دا سارا آمنان دلال وال آئے آئے اللہ نام لے انتوں بغیران دینے یا ایوہن نبیشو انہا ارسلناکا شاہدان و مبشران و نظیرا و دائی جنل اللہ بے اذن ہی و سراجان و نیرا اتھی اللہ نے پیارے مصطفیٰ نو مخاطب کیتا اے میرے نبی نبی وی سونے مصطفیٰ دا صفاتی نامے شاہد وی سونے مصطفیٰ دا نامے مبشر وی سونے نبی دا نامے نظیر وی سونے نبی دا نامے دائی اللہ بے نبی دا نامے سراجان و نیرا بے سونے مصطفیٰ دا صفاتی نامے ایسے طرح اللہ نے سونے مصطفیٰ نو مخاطب کیتا یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو اونکس منہو قلیلہ اوز دالیہ ورد لیل قرآن تردیلہ اے کمبل اوڑ کے سونوالیا کھڑا ہو جا جدو نماد پر نائے کجرات سون لیا کر کجرات آرام کر لیا کر سونے نوئے تھے اللہ نے مخاطب کیتا یا محمد نہیں فرمایا یا ایوہ المزمل اے چادر لینوالیا آنکےڑا پہ جاندائے ویمیاں او دوستا اے چادر لینوالیا اے تریا جانوالیا پیار نال بندہ بلاندہ آمنہ دلال غار وچوں کھر آئے آنکے لیٹ گئے پھر فرشتہ ربدا پیغام لے کے آیا یا ایوہ المدسر کم فانزر ورب بکف کبیر وصیاب بکف طاہر اے کمبل لے کے سونوالیا کمبل اتار دے کمر کاس لے گھنا ہو جا چورانو ڈھاکوانو زانیاں نو شرابیاں نو مشرکانو کافرانو ڈرا تے اینا دے سامنے اپنے رابدیاں بڑایاں دا پیغام سنا تو سونے مصطفیٰ نو اللہ نے کئی انداز نال بلائیا کافران مکہ والیاں نے سونے مصطفیٰ دے بیٹے دی وفات خوشی منائی اللہ نے سونے نکے میں مخاطب کیتا انا آتو انا کل کوسر بے شک اصا توانو کوسر اتا فرما چھڑیے فصل لے لے رب کا ونہر سونیاں اس خوشی اندر اللہ دے واسطے نماز ادا کر اور قربانی کر قرآن پھریا پہ آئے سونے مصطفیٰ نو اللہ نے تھا تھا تے مخاطب کیتا انا فتحنا لکا فتحم مبینہ لے یغفر لک اللہمات قدم مل زمب کا ومات اخر وَا يَوْتِمَّا نِمَتَحُ اللہ نے بار بار اپنے پیغمبر نو اپنا پیغام دیتا کتے مزمل فرمایا کتے مدسر فرمایا کتے سونے نو نبی فرمایا کتے شاد فرمایا کتے مبشر کتے بشیر کتے نظیر کتے سراجہ منیرہ عابد اللہ نے بڑے پیارے پیارے نام رکھے نے لیکن جیڑا اصل نام محمد اوہ صرف چار مقامات آیا اوہ تھے مسئلہ ایسا سی کہ خالی گال نہیں اوہ تھے اللہ دنیا نو سونے مصطفیٰ دا کردار دسنا چاندے نے تا عابدہ اللہ نے نام لے کے فرمایا حضرات جیڑا میں مقام تلاوت کی تا سورہ آل عمران چوتھا پارا اس عیتے مبارکانوں خال کے قینات نے آمناند لالتے قدو نازل فرمایا مکہ والے مشرق جیڑے نے کٹھے ہو کے میدانِ بدر وچ آئے ابو جال سپا سلار بن کے آیا میدان سجیا ستر کافر قتل ہو گئے ستر گرفتار ابو جال دی گردن کٹ کے قینات دے سردار دے قدمہ چرک دیتی گئی کافر نکام ہو کے واپ چلے گئے اگلے سال انتقام دا ارادہ لے کے مکہ دے کافر مشرق کٹھے ہو کے آئے تین ہزار اور انہ دا ابو سفیان بن کے آیا سپا سلار مدینہ دے بار وارک پہاڑے جیدہ نام اوہد اوہد پہاڑ دے بارے میری سرکار کنات دے سردار آقا لے سلا تو اسلام فرمان دینے جو ہبو نا وانو ہبو ہوں اے میرے صحابہ اجڑا اوہد پہاڑے اے ساڑے نال پیار کردہ اے سی اے دینال پیار کرنے یا حضرات آمنہ دے لالدہ فرمان اے سی اے دینال پیار کرنے یا پہاڑ اوہد ساڑے نال پیار کردھائے ابو سفیان تین ہزار کافرانوں لے کے اوہد پہاڑ کل پونٹ گیا ہفتے دی صبح صبح کہنا دے سردار اپنے یارانوں لے کے مقابل چائے میدان سچ گیا ایک پاسے تین ہزار ایک پاسے سات سو میرے سونے مصطفیٰ دے یار اللہ دی مددائی کافر شکست کھا کے دوڑاں لا گئے اور جڑے باقی بچے مسلمان شن اوہد نے کافران دا چھڑیا مال جنہوں اسی مالے غنیم تانیا اونوں کٹھا کرنا شروع کر دکھتا اور جڑے پہاڑ دی چوٹی تے پچھوں دشمن حملہ نہ کرے تسی تیار رکھے آجے اوہد نے آکھے آپنے امیر نو امیر صاحب کافر تے اوہ دوڑاں لا گئے ان کا دا خطرہ ہے مالے غنیمتے تیر لگے پہنے ساری جماعت کٹھی کر رہی ہے ساڑا بھی تے حق ہے اسی بھی تے جہاد واس تے آیا اسی برا پردہ سفر کر کے آن سانوں بھی مال کٹھا کرنواتے پہاڑ چھڑ دینا چاہیدہ ہے درہ چھڑ دینا چاہیدہ ہے اوہنا بھی امیرہ دینے نانا نانا جب تک آقا علیہ السلام والوں پیغام نہ آئے اسائے تو نہیں جانا حضرات ساتھی جذباتی ہو گئے اوہنا نے درہ چھڑ دیتا اور اوہی مال غنیمتنوں سمیٹنا شروع ہو گیا اس طرح کافران دا لشکر دور دا دور دا جارے آئے اوہ سویل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آنوہ جے کافر سر اور کافران دے نال مسلمانہ دے نال لڑن واسطے آئے بڑا سہین بڑا پلانر بڑا کمانڈر بند آئے اوہ نے کیا رک جاؤ راوے کوخان مسلمانہ دا موتے سب دا پرانویں اور اوہ تھیار راکے مال پہ بندے نے ایک چانہ سے اسی پچھوں حملہ کر دے یہ اوہنا دے قدم اکھڑ جان کے خالد بن ولید نے اور درے والے پرسوں آکے مسلمانہ دے حملہ کر دیتا اوہ تے سمان کٹھا کر دے حضرار ایسا حملہ ہویا مسلمان سنبل نہ سکے اور مسلمانہ دا کافرانے قتل شروع کر دیتا احس مار کے دے دوران آمنا دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گرد صرف نو صحابہ دی جماعتیں باقی سجے کبے دائیں بائیں دور دور نے آقا علیہ السلام جدویں نا کافرانے بکیا آندے بیلیو بڑا گولڈن چانہ سے بڑا ودیا موقعیں ایسے موقع کدے کدیان دینے اگر ایس حسطی دا اجسی خاتمہ کر دے یہ روز دا روڑا مک جائے گا اسلام دا نام و نشان مٹ جائے گا تو کافرانے اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا حملے دینید نال آئے سات صحابہ انساری نے یعنی جڑے مدینے درین والے سن دو جڑے مکہوں مہاجر آئے نے اور ناوی چوسن کافرانے سونے مصطفیٰ دا نشان نہ لے کے آپ نے حملہ کرنا چایا میرے پیارے مصطفیٰ فرمان دینے او میرے پروانیوں تاڑے چوں کونے اے نا مشرکانوں میرے کلوں پر ہٹائے اور جنت اندر میرا ساتھی بن جائے ایک انساری صحابے جذبے دینال سونے مصطفیٰ نو بچان دی خاطر اپنی جان تلیتے رکھے مشرکان دینال ٹکرا گیا لڑ دیاں لڑ دیاں اپنی گردن کٹا گیا آقا فرمان دینے ہون کونے جڑا اے نانوں پر ہٹائے دوسرا انساری آیا ہو بھی کٹ گیا تیسرا بھی کٹ گیا چوتھا بھی کٹ گیا پنجوہ بھی کٹ گیا چھوہ بھی کٹ گیا ستوہ بھی کٹ گیا سینہ سارے آنے اپنا خور آمنا دلالتے قربان کرتا اپنیا جوانیا سونے مصطفیٰ نو بچان دیاں بچان دیاں اے نا مسلمان آنے قربان کرتیا اے سونے مصطفیٰ نال سچا پیار کرنوالے چھدو میرے پیر و مرشد آمنا دلال کسے صحابی نو آواز مار دینے عوضے جواب دی الفاظ کینے فدا کا امی وحبی یا رسول اللہ سونے آن تاڑے تو میرا باپ قربان تاڑے تو میری ماں قربان تاڑے تو میں اپنا آپ کر دیاں قربان بولو یا رسول اللہ کی حکمیں صحابہ آندے سڑ اسیام نا دلال تو والدین قربان کر دیئے اپنی جان قربان کر دیئے بال بچے قربان کر دیئے اور آقا علیہ السلام نے اپنے نل پیار کرندا اے ہوئی میار بیان کیتا سیئی البخاری آقا دی زبان انہیں محبہ دا اعلان کیتا لا یو میں نو آہادو کوم حتی اکونا احبا ایلئی ہے میں ہوں والا دے ہی و والے دے ہی و انہا سے اجمائیر سن لو میرے صحابہ او دے چھو او دوں تک تاڑے چھو کوئی وئی کامل مکمل اکمل مسلمان نہیں ہو شکدہ مومن نہیں ہو شکدہ جدوں تک اپنے والدین نالو اپنے بیوی بچیاں نالو اپنے جان نالو اور ساری کہنا دے انسان نالو احب بائی لئے میرے نال زیادہ پیار نہ کرے اور سننی تے ہو شکدہ مومن نہیں ہو شکدہ وہابی وہابی دے نارے تے لا سکدہ مومن نہیں ہو شکدہ تبلیغی جماعت چلے لاکے بھی مومن نہیں ہو شکدہ حسین دے محبت اندر سین یانو چھویاں نال سخمی کر لوے پر اس وقت تک مومن ہو نہیں شکدہ ساری کنات نالوں زیادہ پیار جدو آم نہ دے لال فرمان دے نے میرے نال نہ ہو جائے حضرات زبانی کلامی تے اسی بھی بھڑے نارے لانے آن اسی نبی پاک دے آشکہ اسی سونے نبی دے غلامہ اسی جاننا قربان کر دے نوالے آن پر عملی کم کر کے وہ خانہ ہو رہے اے نانی آج عمل کر کے سب نالوں زیادہ ساڑا پیار یا رسول اللہ یا حبیب اللہ توڑے نالے ان اپنیاں جاننا قربان کر کے وہ خاتیاں اور ایک شاعر نے ترجمہ کی تا صحابہ دا سونے مصطفیٰ نال کیسا پیارے دیدار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کا اینات میں سردار ہو گئے دشمن نے جب بیوار کیا پیار نبی پر ہاں پیار نبی پر ہاں پیار نبی پر وہ لوگ سارے بیچ میں دیوار ہو گئے وہ لوگ سارے بیچ میں دیوار ہو گئے اور دوسرا ترجمہ کرنوالا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اللہ اللہ کتنا پیارا مکڑا کملی والے کا تو صحابہ دا ایمان او دے مطابقوں نے عمل کر کے وخایا سونے مصطفیاتوں اپنیاں جاننا قربان کر چھڑیاں اور ہک بندہ ہور صحابہ دے پیار دا ایس طرح دا ترجمہ بیان کر دائے کہ سونے نبی دے سچے یار اس طرح ہر شے پیارے مصطفیاتوں کر دیں دے سنسار میں تانوار دے وان تے منوار دے وان مدینے دے چانتوں میں چانوار دے وان مدینے دے پھلتوں چمنوار دے وان میں ایسے نبی تو وطن وار دے وان میں اولاداں پینا پائی وار دے وان سنے بیویاں باپ مائی وار دے وان میں سردار جھگتوں اے جگوار دے وان او دی جتی اتوں میں پاگوار دے وان اللہ 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 میں سردار جھگتوں اے جگوار دے وان او دی جتی اتوں میں پاگوار دے وان تو اگرات ایس طرح صحابہ دا سونے مصطفیٰ نال واقعائی فدا ہر شیکرنوالا پیارے سات صحابہ دیا شہارتہ ہو گئیانے اور انہ چون ایک جڑھائے اجیو دا سا باقیے اور رڑ دا رڑ دا سونے مصطفیٰ دے قریب آ گیا آپ نے اپنا قدم مبارک اگے کر چھڑیا اور نے اپنا سار سونے مصطفیٰ دے قدم دا تکیہ بنا کے جویں بندہ سرانے تیسے رکھ دائے اے دا نام زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی اے زخمی نے اپنا سر کہنا دے سردار دے قدمہ تے رکھیا سونے مصطفیٰ دا چھڑا ویق دیاں ویق دیاں اے بھی شہادتی موت پا گیا اور ترجمہ کرنوالا کہنے میں گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جاں تیرے قدموں میں میری نکل جائے جاں تیرے قدموں میں میری یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اللہ صحابہ تے راضی ہو گیا تے ساڑے والو انہ تے رامتہ نازل کر دے اللہ جنا تیرے محبوبنا سچا پیار کیتا اللہ انہ تے رامتہ نازل کر دے انہ تے راضی تے توں ہو چکے آئیں ساری مرسک خیبر دا سارے آنوالے مرد مرتان دا اللہ ساڑے والو انہ تے رامتہ نازل فرما ساڑے سلام انہ تے نازل فرما تو حضرات صحابہ نے واقعہ تن سچا پیار کر کے وخایا سات صحابہ کٹ گئے دو باقی رہ گئے اور دو میں سونے نبی دا دفاع کر دے رہے پر حضرات اینڈ کی ہویا پیارے پیغمبر دے اتے کافران دے حملے ہوئے آبدی پیشانی بھی زخمی ہو گئی آبدہ رکسار بھی زخمی ہو گیا ایک ظالم دے پتھر دے نال سونے دا ہونڈ جیڑا گلا بھیے اور بھی زخمی ہو گیا آبدے چار دند جنا دندہ دے بارے ہر بندہ کہند آئے چمک والے بوتیاں نالوں زیادہ سونے سن جیڑے سونے نبی دے دند سن جیوے موتی ڈبی وچ بند سن جینے سونے پیارے دند سن جیوے موتی ڈبی وچ بند سن تھوڑا دیا ہاسا آ گیا ہر پاسے چانن لاغیا ان چنگدار دند چار دند سونے مصطفیٰ دے اس میدان اندر کا فراندہ مقابلہ کر دیا ٹوٹ چکے نے گھر چکے نے شہید ہو چکے نے گلاب دیاں پتیاں نہ لو گلابی ہون پہلے میں شیر سنایا سی کہ سونے نبی دے ہون جڑے نے گلاب دیاں پتیاں نہ لو بھی زیادہ گلابی نے کہن والا کہن دا سونے یا اے لالی تیرے بلاندی سونے پیغمبر جی اے لالی تاڑے بلاندی ایسی تیسی بلاندی انہیں سونے تے گلابی جڑے ہونٹنے ہونہ بھی چونوے خونے آقادے ہونٹ بھی زخمینے دندان بھی گر گئے اکسار بھی زخمینے کندے تے بھی چوٹائے پیشانی بھی زخمینے آمنا دے لال پچھے ہڑ دے ہڑ دے جگہ نیمی آگئی آپ اپنے آپنوں کیم نہ رکھ سکے ٹوئے دے اندر پیر آیا تے گناہ دا سردار گر گیا ہائی ہائی کافران نے اعلان کر دیتا اسا محمد نو قتل کر دیتا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں کافران دا اعلان میدان اندر ہویا سونے نبی نال سچے پیار کرنو والے یا دیکھ لے جے مونو آگئے ہم یہاں اسیوی میں سوچ کرنے ہاں زیادہ بندیں اچانک اے ہو جائے کوئی صدمہ کوئی بڑی خطرنا خبر سنے نالی دل دھب جاندہ ہے کھلوتا بندہ بیٹ جاندہ ہے بیٹھا لمحہ پہ جاندہ ہے میں نو پانی پلاؤ میں گیا جے لگتاں دیتا کر جواب دے جاندی ہے بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا تے لوگوں ساری کہناتیاں دولتا نالو زیادہ پیارا صحابانوں رب دا رسول اللہ دا نبی آمنہ دا لالے اور جیڑے قریب والے سن او تے سمجھ رہنے پر جیڑے دور سن اور نانو جدو پتا لگیا رب دے حبیب کافران دیت تو قتل ہو گئے اور نہ دے جسم جیڑے نے جواب دے گئے اور نہ دے ازعاشل ہو گئے کلیجے مون ہو آ گئے اور آپ سے اندر گلہ کر دینے آپ یہ تلوار ان قادے واسطے لڑیے گلیم ہو گئی گیمی ختم ہو گئی لڑائی قادی جہاد قادہ تلوار قادی مارکہ قادہ جیدے پیار اندر جیدی غلامی اندر جیدے کلمے واسطے جیدے مشن واسطے تلواراں چلاندے سا گھردنا کٹاندے سا مکہ چھڑیا وطن چھڑیا علاقہ چھڑیا والدین چھڑے ہر شہدی جدائی پاکے ایدے کل آئے اور رین گیا آپ یہ تلوار باسوائی پادی چلیے کرانو کرانو واپس چلیے مدینے نو چلیے اور کئی لوگ واپس مدینے وال آوی گئے ہر جیدے کریب والے سر اور نانو تلوار تو واقعات پتا سی پیارے مصطفیانو صحابہ نے اٹھایا پہاڑ دی غار اندر لچا کے علاج مال جا ہو رہے آئے جنابِ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ آن ہو جیدہ ہر میدان اندر سونے نبی دینال کڑو کے کافران دینال لڑ دا رہا مقابلے کر دا رہا نوی نوی شادی ہوئیے دلنوی نال یعنی امہ فاطمہ سونے پیغمبر دی پیاری بیٹی اور دماد دو میں میاں بیوی جہاد دے میدان اندر کھڑے نے کہنا دے سردار غار اندر لیٹے نے ماہی فاطمہ نے ٹال اندر پانی پایا او جڑی تلوار دا وار روکن واس تے ایس طرح ہاتھ اندر پھڑی جان دی اور نوی ٹال کیا جان دا ہے فاطمہ نے ٹال اندر پانی پایا حلی شیرِ خدا تاکی لے کے سونے پیغمبر دے زخمہ نوی صاف کر رہنے زخمینے گہرینے کہ دوستو او دے چو خون نہیں بند ہو رہا آخر کپڑے جلا کے سواب بنا کے کہنا دے سردار دے زخمہ چپائی تاں جا کے خون بند ہویا آم منظر بھن گیا اللہ نو بڑی نرازگی آئی اللہ نو بڑا خوشہ آیا کہ تساں سونے مصطفیٰ دی شہادتی خبر سن کے جہاد چھڑن دا اعلان کرتا واپ جان دا اعلان کرتا آس مانا تو فرشتیاں دا سردار پیارے مصطفیٰ کول اللہ دا پیغام لے کے آیا تاں رب نے سونے دا نام لے کے عیت نازل کی تھی تاکہ قیم تک واسطے پلے کا ختم ہو جائے توجہ فرمانا وَمَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولِ اے نبی دے صحابہ اپنا عقیدہ دھروشت کرلا محمد کونے اللہ نہیں اللہ دا رسول محمد کیے صرف اللہ دا رسول قاد و خالات میں نقابلے رسول اے نا تو پہلے بھی نبی آئے ہر نبی آیا اپنی زندگی گزار کے دعوتہ کم کر کے او بھی واپ چلا گیا کوئی نبی بھی دنیا اندر موجود نہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی اسمانات موجود نے اور بھی قیامتوں پہلے آنگے اور نا دے بھی موت آئے گی اور میرے آقادے حجرے اندر اور نانوں بھی دفن کیتا جائے گا اللہ نراد کی نال عقیدہ سمجھا رہنے قاد و خالات میں قابلے ہر رسول بیشا کے بھی اللہ دا اسے ترادا رسول جیسے رسول پہلے دنیا چھ آئے اللہ نے پیجے ہر رسول اپنی ڈیوٹی ادا کر کے چلا گیا آفائیں مطا اے نبی دے یارو اور قیامت تک دے آنوالے وفادارو کیا اگر محمد مصطفیٰ نو موت آجائے اوہ کتلا یا اے واقعہ تن لڑ دے لڑ دے کافرانال گردن کٹا دین اے ننو شہادت موت مل جائے اوہ کو دلن کلب تم اللہ آقاب قوم تکیا تسی سونے مصطفیٰ دی فاتوں بعد شہادت تو بعد دین اسلام تو پھر جاؤگے جہاد مدان تو پھر جاؤگے سنو جیڑا پھرے گا اللہ دا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور جیڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دے جان تو بعد اسلام اوہ تے پکا روے گا جہادی تنوار چلاندہ روے گا واسا یا جز اللہ شاکرین اللہ نانو قیامت والے دین بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا آبنیا سباب تا عرش والے رب نے تیرے میرے پیرو مرشد نام لے کے سورہ آل عمران دی عید ناد لکیتی حضرات اس عید دا ایک اور نقشہ پیش کرنا چاننا ما او وقت آ گیا ربی و لب ولدہ مہینہ سی سن گیارہ حجرے سے سون وار دا دے نسی حضرات اللہ دے پیارے پیغمبر واقعی فوت ہو گئے اللہ نے اپنے یار نو اپنے عبیب نو اپنے کول بلا لیا مدین اندر کورا مچ گیا جیڑے ہر شے نالو زیادہ پیار واقعہ سونے نبی نل کر دے سڑ جیڑے سونے نبی دا دیدار کر گم پول جان دے سڑ سونے دا دیدار کر کے تبییت فریش ہو جایا کر دی سی جدو جدو صحابہ نو پتا لگیا رب دا حبیب ساڑے کول جدا ہو گیا صحابہ فرمان دے نے جدن آمنا دل مدین نے آئے او بڑا روشن دن سی ہر پاس سان روشن آتے خوشی ہاں نظر آریا سڑ اور جدن آمنا دل اللہ نے او اپنے کول بلا لیا آپ فوت دے او دن تو بڑا سان ہنیرا کھ دے نظر آیا ہی نہیں ہر بندہ رو رہ آئے حجرہ احش دے اندر آقا صلی سلام دا جسم بارک پہ آئے حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے سونے نبی نال پیار کر نبال تلوار لے کے اندر لوگو چھپ کرو کیا کھنڈے جے اللہ دے نبی فوت ہو گئے جڑا آگل کرے گا لیو دا الہ تلوار نال کران گا حبوب قر صدیق رضی اللہ تعالی آنو کار نی اپنی بیوی دے گول جڑا درام دینے تو سیڑ تے اللہ کاسی او تھی اور نہ دے بیوی بچے رہن دینے اور نہ وال گئے سن او تو خبرہ ملیا تے واپس آئے کسے بندے نال کلام نہیں کیتا آقادی مجد مجمع لگیا ہوئے آئے کیسا مندر ہوئے گا جدو ابو بکر آیا اتنا بڑا مجمع تے ہر پاس سسکی آتے ہو کے آندہ منظر ہر ایک دیا آنکھا چون آنس آندھی برسات ہو رہی ہے ہر ایک روئی جان آئے ہر ایک دیو تے سسکی آندہ سمہ بند یا ابو بکر نے اینج کر کے سارے اور بیان کر دیانے سیول بخاری اندر تفصیل موجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنوں نے آمنا دے لال دے مکڑے تو چادر اٹھائی دے پشانی دا بوسا سب نالوں زیادہ پیار ترنو والا یار اپنے جدائی پان والے محبوب دا پشانی دا بوسا گوشا لے کے آن دے اے اللہ دے نبی توڑے تے دو موت نہیں آنیا جیڑی موت اللہ نے توڑی لکھی سی او موت توڑے تے آگئی پھر دوبارہ چادر آکھا دے چیرے تے پان کی حجر جنبار آئے مسجد اندر آگئے آنکے فرما دے امر چپ کر بیٹھ جا پر عمر صد میں تے نال انہوں کسی دی گل سمجھ نیاری دو مرتبہ حضرت عمر نو فرمایا بیٹھ جا او نا وکیا اے تے غم دے نال اس ویل گل سمجھ نیریا او نا نو چھڑیا آقا دے ممبر وال آئے خطبہ شروع کرتا اشعاد واللہ اللہ اللہ کلمہ پڑیا خطبہ پڑیا تو نا نے خطاب کہڑا کی تا توجہ اما بعد فمن کا نا مل کم یا بود محمد فإن محمد قدم آت اے نبی دے پروانیوں یاروں گلاموں سسکیاں لین والیو آنسو بہان والیو غم دے سمندر اندر گوت خان والیو سن لو کی سن لو عمل کا نا مل کم یا عبود محمد جے تکو تا دے چون محمد مصطفیٰ دی عبادت کردہ سی جے کوئی محمد صل اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردہ سی فقد مات پھر سارے سن لو عوضہ تیاد موت اللہ نو کد موت آنی نہیں آگال سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایسے عیدی تلاوت کی تھی وما محمد الا رسول رسول قد خلط مل قبل رسول آف ام مات آ او قتلا قلب تم علی آقاب کم ومن ین قلب علی آقاب بے فلی یا زر اللہ شیع واس یج زل اللہ شا کری صحابہ فرمان دینے جدوں عدو بکر نے عید پڑھ کے سنائی سانو اینج لگ گیا جو عید آج جی آئی سانو عید پہلی گئی سی اور میاں سارے مدینہ دا مندر بدل گیا جدوں ایک نبی دا پروانہ دجھے نو مل دائے جو میں کو پیارا پیارے نو ملدائے اسے کسے رشتے دار نو ملنے کسے دا پائی فوتو یا کسے دا بیٹا فوتو یا اسے انو مل کے دل آسا دینے یا تے صحابہ جدوں آپ سندر مل دینے دو میں رون لگ پہند دینے اور بھی نبی دی جدائی چھ رون دائے اور بھی رون دائے تے تجھا تجھے رو کہند دائے دوستا حوصلہ کر وما محمد الا رسول قد خلق مل قبل رسول آفا اماتا آفا اماتا او قد لن قلب تم علا آقاب کم ومی یا قلب علا آقاب فلن یا ذر اللہ شیعہ وز یج ذل اللہ حش شاکرین وما لینا اللہ 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 مبید ہی